خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في آخر سورة الحديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَاجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آسَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَاجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْبَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتباع وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا اللَّهُمَّ وَفِّتْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءً آمین یا رب العالمین سورہ حدیث کے آخری رکوع پر جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کے حصہ ششم کا آخری درس ہے بلکہ اسی پر اس منتخب نساب کا اختتام ہو رہا ہے اس سے قبل دو نشست ملقد ہو چکی ہے اور انہی دو آیات پر مفتگو ہوئی ہے جن کی میں نے آج پھر تلاوت کی ہے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اس اصل بحث کے لیے کہ جو اگلی آیت میں آ رہی ہے آیت نمبر ستائیس میں یہ ایک نہائیت پر جلال تمہید کی حیثیت رکھتی ہے اصل مضمون جو آ رہا ہے وہ رہبانیت کی نفی ہے اس کے خلاف ایک پیش کی تنبیح کرنا ہے امت مسلمات میں لیکن یہ کہ اس کے لیے چونکہ ایک مثال جو ہے انبیاء سابتہ کی امتوں میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اور ان کے جو متبعین تھے ان کے ہاں یہ بگعہ کے رہبانیت جو ہے بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوئی لہذا اصلا تو تذکرہ ان کا مقصود ہے لیکن بات شروع کی گئی حضرت نور اور حضرت ابراہیم کے تذکرے سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا ہم نے ہی بھیجا تھا نور کو بھی اور ابراہیم کو بھی اس کی مثال بھی میں نے دیکھی جیسے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مسیح کے تذکرے کی تمہید ہے وہاں پر بھی اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَعَ آدَمًا وَنُوحًا وَعَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى إِبْرَانًا عَلَى الْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوم ہے ہم نے ہی بھیجا تھا نور کو بھی اور ابراہیم کو بھی وَجْعَلْنَا فِي ذُلِّيَّتِهِمًا نُبُوتَ بَالْكِتَابِ اور ہم نے رکھ دی انہی کی نسل میں نبوت اور کتاب تعداد جو ہے وہ فاسقین ہی پر مشتمل رہی اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اگرچہ یہ تمہید ہے اگلی آیت کے مضمون کی لیکن زمنی طور پر اس میں ایک نہایت اہم موضوع آیا ہے اور یہ در حقیقت تاریخِ افضیاء اور رسل بلکہ تاریخِ نبوت اور رسالت کے زمن میں بہت اہم مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث آیا ہے اس لیے کہ حضرت نو علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ ان کی حیثیت تو چونکہ آدمِ ثانی کی ہے انہی کی نسل میں سے ہے انہی کے تین بیٹے حضرتِ سام حضرتِ حام حضرتِ یافس جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے انہی کی نسل ہے چونکہ قرآنِ مجید میں ایک مقام پر واضح کر دیا وَجْعَلْنَا ذُلْوِيَتَهُمُ الْبَاقِينَ ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا باقی گویا کہ نوع انسانی کی کوئی بھی شاق ایسی نہیں ہے اس وقت جو حضرتِ نوح کی نسل سے نہ ہو لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ حضرتِ نوح علیہ السلام کے بعد جو تین نسلیں چلی ہیں سامی، حامی اور یافس کی نسل سے جو چلی ہیں تو ان میں سے تورات اور قرآن زیادہ تفصیل سے جو تذکرہ کرتا ہے اور تعیم کے ساتھ وہ صرف حضرتِ سام کی نسل کا ہے تو حضرتِ سام کی نسل میں سے ایک تو جلیل قدر پیغمبر حضرتِ حود علیہ السلام ہوئے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے ایک دوسرے جلیل قدر پیغمبر جو ہے پھر عادِ ثانی یا سمود کی طرف بھیجے گا یعنی حضرتِ صالح علیہ السلام پھر تیسرے کا تذکرہ جو ہے وہ حضرتِ ابراہیم کا ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ سام کی نسل کی بھی اور بہت سے شاخے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی انبیاء آئے ہو لیکن یہ کہ ان کے تذکرے سے تعیم کے ساتھ اور تعریفی ترتیب کے ساتھ تورات اور قرآن دونوں جو ہیں وہ خاموش ہیں لیکن یہ کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہر بات ہے کہ اب کم سے کم چار ہزار ساڑھے چار ہزار برستارسہ ہو چکا ہے تو ان کی نسل کی دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہے بعض شاخے تو معروف ہیں حضرتِ اسحاق کی اولاد سے پھر ان کے بیٹے حضرتِ یاقوب کے نسل سے جو شاخ چلی وہ بنی اسرائیل ہیں کیونکہ ان کی تاریخ بہت حد تک محفوظ ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ نے ان کی تاریخ کو بہت حد تک محفوظ کر دیا ہے چاہے اس میں تحریف ہو گئی ہو غلط بیانیاں ہو گئی ہو لیکن یہ کہ محیثیتِ تاریخ جو ہے جو زمانی ترتیب ہے ان انبیاء کی اور تمام حالات و واقعات کی وہ بہت حد تک سہی ہے دوسری نسل حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کی اس میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے لہذا اس نسل کی بھی تاریخ کسی حد تک محفوظ ہے تیسری نسل جو ہے جو بن قطورہ کہلاتے ہیں تیسری بیوی تیسری اہلیہ بہتربہ حضرتِ ابراہیم کی ان میں سے بھی صرف ایک شاخ کا تذکرہ ملتا ہے جس میں حضرتِ شعب علیہ السلام بھیجے گئے حالانکہ بن قطورہ جو ہے ان کی تعداد بہت ہے ان کی بھی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے این ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی اور بہت سے انبیاء بھیجے گئے ہیں رسول بھیجے گئے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے لیکن ان سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرتِ یافیس کی اولاد کے بارے میں ہمارے ہاں جو قرآنی کتابیں ہیں علم الانصاب کی ان کی نسل کے بارے میں آتا ہے شعوب ترک و سینے و یاجوج و ماجوج و غیرہم حضرتِ یافیس کی اولاد میں سے ترک اور چینی اور یاجوج اور ماجوج یوں سمجھئے کہ سینٹرل ایشیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ماورہ اس کے مشرق اور شمال میں جو قوم آباد ہوئی اسی کو ذرا سا اگر آپ جو اس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں اس کو کروس کر کے جائیں گے تو یہ چین جو ہے بہت بڑا تہذیب و تمدل کا گہوارہ رہا ہے پھر سینٹرل ایشیا ہے پھر یہ کہ یہ سارا روس اور پھر روس کا یہ پورا جو میدانی علاقہ ہے یہ صرف یہ کہ ایشیا میں نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل چلا گیا ہے یہ یورپ میں بھی اور پھر یورپ میں یہ اوپر سے سکینڈیڈیوین کنٹریز سے ہوتے ہوئے یہی نسلیں ہیں جو پھر یورپ کے مغربی ممالک میں آ کر آباد ہوئی ہیں جن کے لیے ایک اسطلاح ہے نورڈک نیسس تو یہ حضرت یافس کی اولاد ان کی اولاد میں اب ہمارے پاس کسی نبی یا رسول کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے البتہ بعض حکماء کا تذکرہ ہے کونسیوشس ہے تاؤ ہے اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے یا صرف حکماء تھے فلسفی تھے اسی طریقے سے حضرت حام کی اولاد کے بارے میں ہماری جو پرانی کتابیں ہیں جو انصاب کی کتابیں ہیں ان میں شعوب سودان والہند والسند والقبت وغیرہم یعنی یوں سمجھ یہ کہ یہ مشرق مستا جو ہے اس سے اگر دائیں طرف آئیں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چلے جائیں تو یہ گویا کہ دو شاخیں ہیں جو حضرت حام کی نسل شمار ہو رہی ہیں ان میں ہند ہندوستان اور سند کیونکہ ایک بڑا علاقہ کہلاتا تھا سنگ گویا کہ ادھر سے یہ ایران سے ہوتے ہوئے ایک شاخ ادھر چلی گئی ادھر سے پھر یہ ہے کہ ترکی سے ہوتے ہوئے کوئی شاخ جو ہے مشرقی یورپ نہیں چلی گئی اور زیادہ جو رہی ہے تہذیب و تمدن کا معاملہ جو رہا ہے وہ پھر شمالی افریقہ مصر کا معاملہ اور یہی ہے کہ جہاں پرانی جو قومیں ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو قبط اور سودان اور ادھر سے ہند اور سند اور اس کے علاوہ جہاں تک دیر اپنا ذاتی خیال ہے کہ جنہیں عام طور پر آریائی نسلیں کہا جاتا ہے وہ سب حضرت خام کی نسل سے ہیں ان کی بھی ہمارے پاس کوئی تاریخی حیثیت سے تعیم نہیں ہے کہ ان میں کوئی نبوت آئی یا نہیں آئی البتہ یہ کہ یہ بات بہرحال ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت عساق ہیں حضرت عساق کے ایک بیٹے حضرت یاقوب ہیں ان کی نسل کی نبوت تو ہمیں معلوم ہیں لیکن یہ ہے کہ حضرت عیس جو کہ حضرت یاقوب کے طوام بھائی تھے ان کی نسل کہاں گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں اسی طریقے سے بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے حضرت یاقوب کی اولاد ان میں سے بھی بعض قبائل کا پتہ نہیں چلتا کہاں گئے جو ان کو کہتے ہیں لاؤس ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل تو این ممکن ہے چونکہ ہندوستان ہمیشہ سے بڑا ذرخیز بول کر بڑا محذب علاقہ رہا ہے تو وقتاں فوقتاں یہاں تو اقوام آتی رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پہلے تو حام کی نسل یہاں آئی ہو اور انہی میں سے ہو سکتا ہے ریویڈینز ہوں کہ جو اصل یہاں کے ہندوستان کی جو اصل نسلی ہے قدیم پھر یہ کہ یہ لاؤس ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل میں سے بھی بعض لوگ یہاں آئے ہو جو میرا گمان ہے کہ جن کے ہاں تصور برہما کا ہے یہ ابراہیم کے لفظ کی بگری ہوئی شکل ہے اور برہمن در حقیقت جہاں تک میں اب تک سمجھ پایا ہوں وہ در حقیقت حضرت ابراہیم ہی کی نسلی کے لوگ ہیں ان کے ہی کوئی جو قبیلے تھے یا وہ ہو سکتا ہے حضرت عیس کی اولاد سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضرت یاقوب کی اولاد میں سے بھی وہ قبائل جو گم ہو گئے ان میں پھر جو کہا جاتا ہے کہ گوتم بودھ اور کرشن جی مہاراج ان کے بارے میں کچھ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی ہو جہاں تک رام طرد جی کا تذکرہ ہے تحقیق یہ کہ وہ قدیم کے لوگ ہیں وہ سیتھیان قومیں نہ آریائی ہیں اور نہ وہ برہمن اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو ہندوستان کی قدیم تاریخ ہے بس لیکن یہ کہ ان کو سیتھیان کہا گیا ہے جو تحقیق اب ہے مہا بھارت کا جو دور ہے وہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ برہمنی دور جو ہے اس کا آواز ہوا باران اس حد تک تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو ہے ہمارے پاس جو تاریخ نبوت و رسالت ہے البتہ اس کے ذمعے میں ایک دوسری بحث اور بھی ہے ہندوستان کے بارے میں میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اور آج پھر میں اس شخص کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک فرنس کالر ہے اے جے اے ڈوبائس اس نے چالیس پہتالیس برس محنت کی ہے ہندوستان کے مذہبی سکرپچرز جو ہیں کتاب مذہبی جو ہیں وید ہیں سمرتیاں ہیں رامائن ہے گیتہ ہے مہا بھارت ہے اس کے پر بڑی تحقیق کی اور پھر جو کتاب لکھی ہے The Hindu Manners Customs and Ceremonies جنہیں بھی یہ کتاب بن جائے میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی ہے لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں جن کو بھی ذوق و شوق ہو وہ اس کتاب کو تلاش کریں فرنچ رائٹر ہے اے جے اے ڈوبائس اور Hindu Manners Customs and Ceremonies یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سمجھنا چاہیے اس کے حوالے سے شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب جو اردو میں چھپی ہوئی ہے وہ میں اس کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں بارال ان کی نقطہ نظر سے تو جو منو کا تصور ہے ہندووں کا وہ مہا نوو کا تصور ہے حضرت نوو علیہ السلام کے بیٹے حام کی اگر کوئی نسل یہاں آئی ہے تو داہر بات ہے وہ حضرت نوو کے امتی تھے تو مہا نوو یہ نوو بن گیا ہے اور منو سبرتی جو ہے مہا نوو کی اور یہ بھی اصل میں تحقیق اسی فرنچ سکالر کی ہے کہ یہ مہا نوو لفظ تھا کہ جو ہوتے ہوتے منو رہ گیا ہے اور منو سبرتی اصل میں حضرت نوو کے وہ صحیفے ہیں واللہ وعالم یہ صرف میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کیونکہ فرمایا اب تقریباً چار ساڑھے چار ہزار برس آج سے قبل تک تو اگر کہیں نبوت والکتاب نہیں ہے تو اسرح ذریت ابراہیمی میں ہو سکتی ہے کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے البتہ اس سے پہلے کے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ حضرت نوو کی جو حضرت حام کی نسل چلی یا حضرت یافر کی نسل چلی اس میں کوئی انبیاء اور رسول آئے ہو لیکن یہ چونکہ بحثیت مجموعی پری ہسٹوری کی رہا ہے ابھی ہمارے پاس اس کی تحقیق کے لئے کوئی اور ذرائع نہیں ہے اس لئے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے البتہ اس مسئلے میں دوسری بحث جو تشنا رہ گئی تھے پچھلی مرتبہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے ولے کل قوم حاد یہ سورہ رات کی آیت نمبر ساتھ ہے اور وَإِمَّن قَرِيَتْنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَذِير یہ سورة الفاطر کی آیت نمبر چوبیس ہے اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اسے حل کر لینا چاہیے کہ در حقیقت ہدایتِ خداوندی کی ایک آخری تکمیلی محفوظ شکل کا نام ہے کتاب اور جس کو نبوت اور کتاب ہدایتِ خداوندی اس سے کم تر بھی ہو سکتی ہے مثلا فلسفیانہ انداز میں حکیمانہ انداز میں جس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں حضرتِ لقمان کا تذکرہ ہے وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امت ہی تھے لیکن ایک حکیم اور دانہ انسان ہے وہ ان حقائق تک پہنچ گیا ہے تو یوں سمجھئے کہ تین الفاظ اپنے ذہن میں رکھئے حکیم، حادی اور نظیر نظیر بھی خبردار کرنے والا کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرما دی ہو جو حقائق ہیں کائنات کے ان تک اس کی رسائی ہو گئی ہو جیسے کہ بہت سے انبیاء اکرام کے بارے میں معلوم ہے کہ وحی کے آغاز سے قبل بھی وہ صدیق تو ہوتے تھے حضرتِ یوسف علیہ السلام یوسف و ایوہ السدیق حضرتِ ابوبکر ہے حضور پر ابھی نبوت آئی بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی وہ شرک سے بھی مشتنیب ہے ان کے اخلاقِ فادلہ اور عالیہ جو ہیں وہ بھی اپنے نقطہِ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں تو گویا کہ نبوت سے کم تر بھی ہدایتِ خداوندی کے جو مدارج ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظیر کا لفظ حاد ولے کل قوم حاد جس نے بھی آ کر ہدایت دی ہے دنیا پرستی سے مادہ پرستی سے ہٹ کر اللہ کی طرف کائنات کے خالق اور مالک کی طرف توجہ کرنے کی لوگوں کو تلقیم کی ہے اور آخرت کا کوئی تصور پیش کیا ہے اخلاقِ فادلہ کا کوئی تصور دیا ہے تو گویا کہ ولے کل قوم حاد میں لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو اسی طرح وَإِمْ مِنْ قَلِيَةٍ اللَّهَ خَلَا فِيهَا نَذِينَ میں بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو نبوت اور کتاب یہ گویا کہ ہدایتِ خداوندی کی تکمیلی شکل ہے محفوظ شکل ہے جیسے کہ وحی وحی کی ایک شکل وہ ہے جو بدریا فرشتہ آتی تھی اور اس کی حفاظت کا پورا احتمام کیا جاتا تھا اور وحی کی اور شکلیں بھی تھیں الہام ہے القا ہے اور رویاءِ صادقہ ہے یہ ساری شکلیں بھی ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتی تھی دوسرے لوگوں کو جو ہوتی ہے نبی کی تو یہ چیزیں بھی محفوظ ہوتی ہیں اگرچہ ان کی انٹرپرٹیشن کے اندر کوئی کسی وقت کوئی خطا ہو سکتی ہے محفوظ ہوتی ہیں لیکن غیر نبی کے لیے الہام القا تحدیث کشف رویاء یہ مختلف چیزیں جاری ہیں اب بھی جاری ہیں نبوت کے خاتم کے ختم ہو جانے کے باوجود تو اس حوالے سے حادی نظیر اور حکیب یہ تین الفاظ شارٹ آف نبوہ شارٹ آف کتاب نبوت اور کتاب سے کم تر درجے پر یہ تین جو ہیں ہدایت کے گوشے یہ مختلف جگہوں پر رہے ہو اور وہ چاہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دمانے کے بعد بھی رہے ہو حضرت نوح کی نسل کی دوسری شاخوں میں یہ بہرحال چند باتیں جو میں نے ارس کیا حضرت لقمان کے بارے میں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سودان اور یہ قبط جو ہے یعنی مصر اور سودان میں جو لوگ جاگر آباد ہو حضرت حام کی نسل سے تھے اس حوالے سے حضرت لقمان گویا کہ حامی النسل ہیں کیونکہ یہ سودان ہی کے علاقہ نوبیہ کے رہنے والے تھے یہ حمشی تھے لیکن سودان کا وہ علاقہ نوبیہ کہ جو مصر سے مرحق ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور پیشے کے اعتبار سے نجار تھے کارپینٹر تھے لیکن اللہ نے حکمت اطا فرمائی جو سلامتی فکر ہے سلامتی عقل ہے سلامتی فطرت ہے اللہ تعالیٰ جس کو اطا فرما دے تو وہ وہاں تک بہت جاتا ہے نبوت جو ہے وہ درحقیقت اسی کا پھر تکمیلی مرحلہ ہے تکمیلی درجہ ہے اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے اور جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کیونکہ ہر مضمون کے لیے اہم مضمون کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا مصنع ہونا چاہیے تو سورہ عنقبوت کی آیت نمبر ستائیس میں پھر معین کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں واحد کا سیغایا جالنا فی ذریعتِ حی حیمن نہیں بلکہ ذریعتِ ہن نبوتہ والکتاب وہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے ہم نے پھر اسی کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی تو نبوت اور کتاب کے جو ہدایتِ خداوندی کا بلند ترین محفوظ ترین درجہ ہے وہ تو پچھلے چار ساڑھے چار ہزار برس کے دوران لازمہ نسلِ ابراہیم میں آئی ہے البتہ حکمت ہے اور ہدایت ہے اس کے مختلف جو شیڈز ہو سکتے ہیں شارٹ آف نبوت اور رسالت وہ دوسری نسلوں کے اندر بھی ہو سکتی اور باقی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بھی بہت سے شاخے ہیں کہ دن کی چونکہ تاریخ محفوظ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل بھی ہندوستان میں ایران میں کسی اور علاقے میں جا کر آباد ہوئی ہو اور ان کے ہاں کوئی نبوت آئی ہو جیسا کہ اصل میں مجھے خاص دلچسپی اس موضوع سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ میرا بچپن اور میری پیدائش جس علاقے میں میں ان مراحل سے گدرا ہوں جو اب ہریانہ کہلاتا ہے مشرقی پنجاب کے تین حصے جب ہوئے ہیں جب ہم چھوڑ کر آئے ہیں مشرقی پنجاب تو وہ جو مشرقی پنجاب تھا مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا کم اصلہ جو ہے پنجاب کے وہ مشرقی پنجاب میں آئے تھے زیادہ تعداد میں اصلہ جو ہے وہ مغربی پنجاب میں آئے تھے لیکن اس چھوٹے پنجاب کے اب تین سٹیٹس وہاں بن چکی ہیں ہریانہ پنجاب اور ہیمچل پردیش ہریانہ جو ہے جو دریاج ستلج سے نیچے نیچے دہلی تک کا علاقہ جو ہے یہ ٹرائنگل سے بنتی ہے لیکن ستلج سے نیچے بھی پورا علاقہ نہیں ہے درمیان میں پٹیالہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے وہ سکھ ریاست میں شامل ہے جو پنجابی ریاست ہے وہ سکھ ڈومینیٹڈ ریاست ہے ہریانہ میں اب وہ زیادہ ہندو میں تاریخی شواہد ہیں کہ یہاں کسرت سے انبیاء ورسل آئے ایک دریا کا تذکرہ ملتا ہے ہندوستان کی قدیم مذہبی تاریخ میں سرسوٹی دریا سرسوٹی یہ گنگام آئی جو ان کی ہے یہ تو بہت باد کے اندر وجود میں آئی ہے کہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھے دریا گنگا کی مقدس اور متبرک دریا جو تھا وہ سرسوٹی تھا جو اب غائب ہو چکا ہے کہ اب ان کی تلاش نے کرنی پڑتی اور سرسوٹی دریا کہاں تھا اور اب جو ان کی تحقیقات ہوئی ہیں یعنی پارٹیشن کے بعد آزادی کے حصول کے بعد وہاں تو بڑا علمی کام ہوا ہے تحقیقاتی کام ہوا ہے تو ایک مرطبہ میں دہلی گیا ہوا تھا اس زمانے میں یہی اخبارات کے اندر جو ہے موضوع دیرے بحث تھا زیادہ تفصیل سے تو امبالہ کے قریب سے وہ ایک ایکسپیڈیشن چلی تھی جو اسی علاقے میں سے گزرتے ہوئے یہ ظلہ حسار تحصیل سرسا اس کا خاص طور پر پھر ریاست بی کانیر کے علاقے سے گزرتا ہوا یہاں پر اب بھی ہمارے زمانے میں بھی ایک چھوٹا سا ایک برساتی دریہ تھا جس کا نام گھگر تھا وہ برساتی تھا صرف برسات میں پانی اس میں آتا تھا اس علاقے میں اسے نالی کہتے ہیں نالی آگئی وہی ہے در حقیقت جس کا اصل میں بیٹ جو ہے یہ ہمارے ہاں جو ریاست بھاولپور کا جنوبی حصہ ہے اس میں بڑا سخت کلر کا علاقہ ہے بہت سخت وہ اس کا چولستان تو وہاں سے در حقیقت اور یہ سخت ہو جاتا ہے علاقہ اسی وجہ سے جو دریا کا بیڈ ہوتا ہے اس الیمنٹیشن کی وجہ سے پھر وہاں کی زمین جو ہے سخت ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہی اصل میں دریا چلتا تھا اور یوں سمجھئے کہ جو اس وقت کا دریا ستلج اور دریا اس سندھ کا جو اس وقت کا جو ہے علاقہ جو گزرگاہ ہے اس کے پیرلل تقریباً ہوتے ہوئے یہ دریا جا کر گوہرہ عرب میں گر جاتا تھا علیہ دا یہ دریا تھا اس کے بعد ایسا کچھ اس علاقے پر عذاب آیا ہے یہاں بڑے بڑے تھیڑ کہلاتے ہیں وہ یعنی راہ کے تیلے جیسے کوئی پومپی آئی جب یورپ کا ایک شہر جب ہلاک ہوا تھا تو وہاں پر ریت جو ویسویس پہاڑ تھا وہ پھٹا ہے اور اس میں سے پھر جو وہ آتش فشان کے ساتھ جو ہے وہ سیاہ ریت نکلی ہے بہت سخت اور وہ جم گئی ہے تو وہ پومپی آئی اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کا معاملہ اس علاقے میں آیا ہے اور حصار سرسا گروہ ہانسی یہ علاقے چونکہ میں نے اپنے بچپن میں ہائی سکول کے زمانے میں چون میں مسلم سنوی فیڈلیشن کا کارکن تھا دوروں پر ادھر ادھر جاتا رہتا تھا میں نے اس علاقے کو خوب دیکھا ہے یہ علاقہ اصل میں ہے جس کے بارے میں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکاشفات ہیں کیونکہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا سرہند شریف جہاں پر کہ وہ مدفون ہے وہ بھی علاقہ اسی میں آتا ہے وہی سے نہر سرہند نکلتی تھی جو ہمارے ذلہ اصحار میں بھی آتی تو ان کا مکاشفہ ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں یہ علاقہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا جو بہت بڑا گہوارہ تھا تہذیب کا اس لیے کہ انبیاء یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبات کہ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں اُلُوْ لَسْمِ مِنَ الرُسُل اب حضرتِ حُود سے پہلے قومِ آج میں کتنے نبی آئے ہوگے اس کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآنِ مجید میں آتا ہے فَقَذَّبُوا بِالْرُسُل انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک حضرتِ حُود ہی کو نہیں جھٹلایا بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کو بھی جھٹلاتے رہے وہ تو رسول تو پھر آخری حجت بن کر آتے تھے کیا بگر ان کو بھی جھٹلا دوگے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی رسول بھی آئے ہیں اور یہاں کوئی نبی بھی آئے ہیں اور حضرتِ شیخ عمد صلی رحمت اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے کہ یہاں اس پورے علاقے کے اندر سیکڑوں نبی دفن ہیں اور شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو پیشنگوئیاں ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہیں کہ ہندوستان میں پھر دوبارہ جو ہے اسلام کا احیاء ہوگا بلکہ الفاظ بڑے عجیب ہیں جو انہیں استعمال کیے ہیں اگر ہندو قوم کسی وقت پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی تب بھی لازم ہے اور یہ زمین جو ہے اسلام کا گہوارہ بنے گی یہ ان کے الفاظ ہیں شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ ادرات کے گوشت گتار کر دی اب اگلی آیت کی طرف آئیے اس پر اصل بحث تو ہو چکی ہے پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر ان کے آثار پر ہم نے اٹھائے پی با پی اپنے بہت سے رسول وَقَفَّيْنَا بِعِسَبْنِ مَرْيَمْ اصل میں تذکرہ ان کا مقصود ہے جہاں بات ابائی اور پھر ہم نے اٹھایا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو وَعَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل وَجَعَلْنَا فِي قُلُومِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً اور جن لوگوں نے ان کی پیرنی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت دل کی نرمی رققت قلبی اور رحمت حمدردی مہربانی کا جذبہ جو ہے بہت قسمت کے ساتھ پیدا کر دیا وَرَحْبَانِيَةً اِبْتَدَعُوهَا البتہ رہبانیت کے بدت انہوں نے خود ایجاد کی مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِن ہم نے نہیں فرض کیا تھا اسے ان پر کتبہ یکتبو فرض کرنا کتبہ علیکم السیام کتبہ علیکم القتال یہ لفظ جب آتا اسطلاح کی حیثیت سے تو اس کا مطلب ہے کہ فرضیت کسی شے کی مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِ ہم نے نہیں لکھا تھا ان پر یعنی ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر اس لیے کہ جب کوئی شے لکھ دی گئی تو گویا کہ اب وہ حتمی طور پر تیہ ہو گئی اس کی فرضیت اب کسی شک کو شبے میں نہیں رہی اس ٹکڑے کے دو جو ہے وہ تعبیلات ہیں وہ میں بعد میں ارز کروں گا فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَسِیرُمْ مِنْهُمْ فَاسِخُونَ یہ تقریباً نصف سے کم آئے تبھی ہمیں اس پر غور کرنا ہے لیکن جو اصل مضمون تھا اس پر مفتگو ہو چکی ہے اور اسے میں اس وقت نہیں دوراؤں گا لیکن ایک بات کی کمی رہ گئی تھی رہبانیت کے بارے میں اس کے پسمنذر کے حوالے سے ایک بات تو میں نے خوب واضح کر دی تھی کہ یہ جو پورا مضمون چلا رہا ہے سورہ حدیث کا جس کا لقطہ عروج ہے انقلاب نقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَانزلنا معاوم الکتاب والمیزان لِيقوم الناس بالقس وَانزلنا الحدیث فِيه باس شدید وَمَنَافِعُ لِلنَّاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرْسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز یہ ایک آیت جو میں نے ارس کیا ہے بارہا میرے نظریک دنیا بھر کے انقلابی لیٹریچر میں اتنی جامعے اتنی اریا انقلابی عبارت ناممکن ہے کہ تئی ملے لیکن یہ کہ بہرال یہ اجاز ہے قرآن کا کہ چند الفاظ میں سمو دیا اسی کی شرح سورہ صفح ہے اور پھر اس کی تمہید اس سے پہلے قتال کا تذکر آیا اور آخری میں بات پھر وہی آئی ایوہ الذین عامنوا کونوا انصار اللہ تو گویا کہ اسی آیاء مبارکہ کی مکمل شرح جو ہے وہ سورہ صفح ہے بارہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان کا اغواہ اور اجلال یہ ہے جو لوگ ایمان کے راستے پر تقوی عمل صالح نیکی بھلائی اس پر آگئے اب یہ کہ اگلا قدم ان کا اس جہاد اور قتال کی طرف نہ جائے بلکہ انہیں خانقاہوں کی طرف غاروں کی طرف انہیں کہیں پہاڑوں کی گھپاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے وہ جذبہ جو ہے ان کے اندر وہ جذبہ غاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو آؤٹلیٹ چاہیے اس جذبے کو کہیں نہ کہیں جو ہے روبع عمل آنا چاہیے خاموش تو نہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنو میرا وہ جنو جب اندر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے تو کوئی نہ کوئی تو وہ اپنا ایکزٹ اور کوئی آؤٹلیٹ نکالتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ اس راستے پر جائیں اس لیے کہ جہاد اور قتال اور انقلاب کے راستے پر جائیں گے تو نظام باطل کو چیلنج کریں گے شیطان کو ظاہر بات ہے کہ اس سے اندیشہ ہے ابلیس کی مجلی سے شورا میں بھی جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے ہو نہ جائے آشکار آشار پیغمبر کبھی کہیں یہ نظام لوگوں کے سابقے نہ آجائے پھر تو ظاہر بات ہے کہ میرا جو بھی کاروبار اور دندہ چل رہا اس دنیا میں اگر وہ نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں لوگوں کے سامنے آگیا تو میرے لئے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی اس لیے شیطان کے اغواہ و اضلال کی یہ شکل ہے کہ اس نے اس جذبے کو نیکی کے جذبے کو بجائے جہاد اور قتال اور انقلاب اور اقامت دین اور دین کو کبکہ بول بالا کرنے کی جد و جہد نظام عدل و قسط کے قیام کی جد و جہد کی بجائے خانقاہوں میں اور مست رکھو ذکر و فکر سبحہ گاہی میں اسے پختتر کر دو مداج خانقاہی میں اسے یہ گویا کہ در حقیقت شیطان کا اغواہ اور اضلال ہے یہ پس منظر تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن درہ اب اس میں ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے اور وہ یہ ہے کہ واقعاً قرآن حکیم میں بالعموم اور سورہ حدید میں بالخصوص اور پھر آگے چل کر اسی گروپ کے جو دوسری صورتیں ہیں ان میں پھر اور تفصیل کے ساتھ حیات دنیاوی کی مال و دولت دنیاوی کی جو مضمت آئی ہے اس کا ایک فطری نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو خالص نیکنیتی سے نکلے یعنی اس میں بدنیتی کا ہونا لازم نہیں ہے ایک تو یہ کہ شیطان کا اغواہ اور اضلال ہے اور لوگ گریز کریں اور تفتی راہیں مجھ کو پکاریں داون پکڑے چھاؤں گھنیری تفتی راہوں کو چھوڑ کر تھنڈی چھاؤں کے اندر تفتی راہوں کو چھوڑ کر تھنڈی چھاؤں کی طرف آدمی جائے اس کا اپنا فیصلہ یہی ہو شعوری طور پر جو ہے وہ گریز کی راستہ اور فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہو لیکن یہ کہ اس کا بھی امکان ہے اس کو پیشے نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک رد عمل کی شدت پیدا ہو جائے نیک نیتی کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی ہواریین ہیں ان کے بارے میں یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا بلکہ اصل میں ایک رد عمل تھا ان کے ہاں جو رد عمل ہے میں میں بعد میں بیان کروں گا اس پر مسئلہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تین چار پہنوں سے غور کیجئے جب دنیا کی زندگی کو کہا گیا اور قرآن مجید میں نہ معلوم کتنی جگہ کہا گیا سورہ حدیث میں بھی ہم نے پڑھا یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوک ہے کہ فریب کے کچھ ہے ہی نہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الامرال والاولاد کا مثل غیس نعجب الکفار نباتہ سم یحید فتراہ مصفر سم یکون حطامہ و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رجوان ومل حیات الدنیا اب یہ مرضمت شدت کے ساتھ نفی اب اس کا ہو سکتا ہے یعنی آپ اس کے لئے اُن لوگوں کی طرف سے ایک اپالوجی کی حیثیت سے ایک معذرت کی طرف سے ہم یہ بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ اصل میں اس درجہ شدت جو ہے جس کو اقبال نے بھی برستعمال کیا ہے کیا ہے تُو نے مطع غرور کا سودا یہ مطع غرور ہے جو بھی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے وہ مطع غرور ہے وہ دویا کے دھوکے اور سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں سورہ حدید میں فتنے کا تصور آیا وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ اور وہ فتنہ کیا ہے مال اور اولاد سے محبت کرنا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا سورہ منافقون درحقیقت اسی آیت کی جس میں یہ مراتب اور مداری یہ نفاق کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا ہے اسی کی آگے چل کر مفسر شرح سورہ منافقون آ رہی اور وہاں کیا فرمایا گیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفَلْذَالِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پھر سورہ تغابن میں واضح طور بلکہ یہاں تک اب یہ ایک حد تک تو اس پر ظاہر بات ہے کہ ایک تصور سامنے آتا ہے اب اس میں بھی ایک تبعی طور پر منتقی طور پر ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ میں تو اس سے سرے سے کنارہ کش رہوں یہ چیزیں فتنہ ہیں مسائب ہیں مسئیبت ہیں یہ تو دشمنی ہے بجائے دوستی اور محبت اس کا نتیجہ تو میرے حق میں دشمنی کا نکل سکتا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک ان کی طرف سے ایک اس معاملے کے اندر ایک اپولوجی گویا کہ ایک بادرت ہے اسی طریقے سے بخل اور شخ کی جو مضمت آئی ہے جس قدر سورہ حدیث میں پھر سورہ تغابن میں سورہ منافقون میں بخل کی نفی ہو رہی ہے اور یہ کہ شخ کی نفی کی جا رہی ہے خرچ کرو لگا دو کھپا دو سر کر دو گویا کہ نجاست ہے دھو دو اس کو اپنی دل کو اس محبت سے اس کی نجاست سے پاک کر دو اور اپنا جو ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قل العف جو بھی ضرورت سے ضائد ہے جس کی کہ آخر ایک انتہائی شکل حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ عنہ کے آمے نظر آتی کہ انہوں نے کہا کہ سونے چاندی کا تو ایک بھی معاشا کیا تولہ کیا رتی بھی اپنے پاس رکھنا متلقا حرام آخر وہ اللہ کے نبی کے رسول ہیں اور اتنے بڑے مخلص اور نیک کہ ان کے بارے میں حضور کی سند یہ موجود ہے اگر کسی کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو میرے اس ساتھی ابوظر کو دیکھتے کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں اس قدر نیک انسان لیکن یہ کہ ایک جو غلوم پیدا ہوا ان کے اندر اس کی مثال موجود ہے پھر حضرت عثمان کو انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دینا پڑا اور وہ کہیں سہرہ کے اندر ان کا آخری وقت آیا ہے اور اس وقت بھی ملامت کر رہے تھے بیچاری نے کس طرح نبھا کیا ہوگا ان کے ساتھ اور کس طرح زندگی گزاری ہوگی اور اس وقت بھی وہ موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے یہ کہا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مسلمانو تم سامپ بچھو اپنے گل جمع کر لوگے مال و دولت دنیا میں بھی اسی کے اندر مقتلع ہو گیا اس غریب نے اس بیچاری نے کہا کہ کون سا سامپ اور بچھو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے فرمایا دیکھو وہ کٹورا رکھا ہوا ہے وہ چمٹا پڑا ہوا ہے یہ سامپ چھو نہیں ہے یہ جو ایک رد عمل ہوتا ہے انسان پر اور نیک نیتی سے ہو سکتا ہے اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ صرف شیطان کا اغواہ و اضنال نہیں ہے نیک نیتی کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے جب آتا ہے اور جیسے فرمایا رات کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے وہ جو لیٹ کر یا سو کر گزارتے تھے یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سامنے رہے کہ رہبانیت کا معاملہ جو دنیا میں آیا ہے اس میں شیطان کا اغواہ و اضنال وہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹر ہے لیکن یہ کہ حیاتِ دنیاوی مال و دولتِ دنیاوی جس کو اقبال نے کہا ہے کہ رشتہ و پیوند جو ہے دنیا کا یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ ساری جو ہے چیزیں ان کی جس طرح کی مذہبت قرآنِ مجید میں آئی ہے آئی تو اس لیے کہ یہ مقصود نہ بن جائے ان کے اندر مشغول ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ آخرت کو نہ بھول جاؤ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر حلال کو حرام حرام کو حلال نہ کر دو اصل تو یہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو شدتِ مذہبت ہے اس کا ایک نتیجہ نیک نیت لوگوں کے اندر بھی وہ نکل سکتا ہے یہ جو اس حدیث میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تین صحابہ انہوں نے حضور کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کتنی آپ نماز پڑھتے ہیں رات کو کتنی دیر سوتے ہیں کتنے مہینے میں آپ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں جب بتایا گیا تو انہوں نے کم سمجھا سلاسہ تو رہتیں لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری ذات کھڑا رہا کروں گا اپنی قبر مستر سے لگاؤں گا ہی نہیں دوسرے نے کہا کہ میں شادی وادی نہیں کروں گا یہ کھکھیڑ میں مول نہیں روں گا تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کبھی افتار نہیں کروں گا تو حضور نے سردنش فرمائی بلایا آپ غضبناک ہوئے بلکہ معلوم ہوتا ہے آپ خود چل کر گئے ہیں ان کے پاس آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں جب انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہے تو اس بات صحیح آپ نے ان کو ڈانٹا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث ہم میں دوبارہ اسے نہیں دعا ہوں گا تو یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں رہبانیت کی نفی تو ہے شدت مضمت نہیں ہے یہ میں نقطہ جاہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ساری تمہید در حقیقت اس بات کے لیے ہے کہ یہاں پر خود گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے ان کی جانب سے جو معذرت پیش ہو سکتی تھی اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا ما قتبناہ علیہم اللہ ابتغار رضوان اللہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ کیا بہرحال اللہ کی رضا جوئی کے لیے ان کے سامنے مقصد کوئی اور نہیں تھا کوئی بدنیت ہی نہیں تھی نیت ان کی نیت تھی اگرچہ اس کی ایک تعویل کی گئی ہے دوسری بھی کہ ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر مگر اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا لیکن یہ تعویل دوسری ممکن ہے جبکہ درمیان میں سے ضمیرِ ہا کو نکال دے جبکہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے وَرَحْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ رہبانیت کی بدت انہوں نے اجاد کی ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی جملہ تو مکمل ہو گیا اب یہ اللہ جو ہے اِلَّبْتَغَارِ اِذْوَانِ اللَّهِ اس اللہ کا تعلق کس سے ہے ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے نہیں فرض کی تھی ان پر کوئی شہ مگر اللہ کی رضا جوئی گویا کہ یہاں ہاں کو آپ کو نظرانداز کرنا پڑے گا درمیان میں سے ایک یہ ہے کہ مضمون تو مکمل ہو گیا کہ قرآنِ مجید نے رہبانیت کو بدت قرار دے دیا اور یہ بھی کہ ہم نے وہ فرض نہیں کی لیکن اس کے بعد اِلَّبْتَغَارِ اِذْوَانِ اللَّهِ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ گویا کہ یہ یہاں پر اب وہ ایک استثناء ملقتے کی شکل ہو جائے گی کہ کیا بہرحال انہوں نے اللہ کی نزاجوی کے لیے میرے نزدیک یہی در حقیقت تعبیل جو ہے صحیح تر ہے اگرچہ یہ دونوں تعبیلات کا امکان موجود ہے اور فرمایا فَمَا رَعَوْحَا حَقَّ رِعَایَتِهَا پھر یہ دوسری گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شدتِ مضمت کی کمی کا پہلو ہے کہ پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا گویا کہ اگر وہ کفر ہوتا تو پھر یہ اضافی الزام ان کے اوپر آئیت کرنا غلط ہو جاتا اس لیے کہ کفر کی پابندی کرنا وہ تو کوئی مطلوب نہیں ہے اگر کوش ہے حرام مطلق ہو تو اس کی تو پابندی نہیں کی گئی تو اچھا ہوا لیکن یہاں پر گویا کہ ایک دوسرا اضافی الزام کے طور پر آ رہا ہے تو اس سے بھی گویا کہ ایک طرح کی سند حاصل ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو انہوں نے اختیار کی بہرحال کوئی کفر اور حرام کے درجے کی چیز نہیں تھی شدت تو ضرور تھا سختی انہوں نے اپنے اوپر کی ہے ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی انہوں نے حد اقتدال سے تجاوز کیا ایک بدت ہے جو ایجاد کی ہے لیکن نیت ان کی نیک تھی اب اگر کسی نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی ہو جیسے ہمارے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے نفلی عبادت کی جب آپ نیت کر کے اس کا آغاز کر دیں اب وہ فرض کے درجے میں وہ واجب کے درجے میں اب اس کو پورا کرنا ہوگا اس لیے کہ یہ نفلی جو ہے نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اخفا کی نیت سے آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں توڑ دیجئے لیکن اس کی برقضادیں نہیں پڑے گی آپ کو اس لیے کہ جب وہ شروع ہو گیا ہے تو اب وہ گویا کہ واجب ہو گیا اسی حوالے سے جب انہوں نے ایک چیز بہرحال کسی حرام شہ کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا تھا اپنے اوپر اضافی پابندی آئیت کر لی تھی اس کی نفی کر دی اور یہی در حقیقت توازم جو ہے وہ اصل میں قرآن مجید کا اعجاز ہے جیسے سورہ تغابن کی اس آیت کے حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے ایک طرف یہ انتہا ہے کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے مچو لیکن پھر اسے بیلنس کیا ہے اگر تم معاف کرتے رہا کرو اور چشم کوشی سے کام لو اور بخشتے رہا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے یہ ہے اصل میں توازن وہی توازن یہاں ہے کہ ایک طرف بلعت بھی ہے اس کو وضاحت سے کہہ دیا اور اسے اللہ تعالی نے اعلان برات کیا ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی لیکن اس کے بعد کے دونوں پکڑے ایک تو ان کی طرف سے یہ کہ بہرحال انہوں نے جو بھی کیا کیا دیکھنی ہے تیسے اللہ کی رضا کیلئے کیا ہے آخر یہ سختیاں آدمی کیوں جھیلتا ہے یہ آسائی سے گھر کی کیوں چھوڑتا ہے نرم بستر چھوڑ کر کیوں جا کر غاروں کے اندر جو ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہوں اور وہوش ہوں اور نہ معلوم کیا کچھ آدمی جاتا ہے تو جذبہ تو وہ نیکی ہی کا تھا لیکن یہ کہ وہ حد اعتدال سے تجابت کرنے کے معایس اس نے شرکی شکر اختیار کرنی پھر فمار آوہا حقہ رعایت ہا یہاں پر اصل میں ایک صاحب نے اس کا مفہوم یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ پھر وہ اس کے حدود کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کر سکے میرے نظریک یہ دور اذکار تعویل ہے اصل بات یہ پھر پابندی کرنی چاہیے یہ گویا کہ ایک اضافی الزام ان کے اوپر بن رہا ہے میں بجائے اس کے کہ میں خود کوئی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں وقت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے مولانا موضوضی مرہوم نے تفہیم القرآن میں یہ جو کرسٹین مناسٹسزم ہے اس مقام پر ان کے ہواشی ضرور پڑھ لیجئے تفاصیل انہوں نے دی ہے کہ کس طرح یہ تشدد انہوں نے کیا ہے جیسی کہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی تھی کہ حدود نے فرمایا دیکھو اپنی جانوں کے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو کہ پھر اللہ تم پر وہ تشدد کر دے جو چیز تم اپنے اوپر خامخواہ لادل ہوگی اللہ پھر وہی تمہارے ذمہ لگا دے گا اس لیے کہ پھر وہ جیسا کہ میں ابھی فلسفہ آرز کر چکا ہوں نفلی عبادت شروع ہو جائے پھر وہ باجب کے درجے میں تو پھر یہ کہ سختی ہو جائے گی تو خامخواہ جو ہے اپنے اوپر اتنا غیر فطری بوجھ لادل ہی مت تو یہ جب انہوں نے کیا فَمَا رَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا تو مرنہ موضوعی کی تفہیم میں سے بڑی تفصیلات آپ کو معلوم ہوگی کس انتہا تک یہ لوگ پہنچے اور واقعیتاً ایسے لوگ بھی تھے ان میں سے جنہوں نے وہ پابندیاں نبھائی ہیں اور آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسان اپنے اوپر تشدد کر سکتا ہے یہ جو تپسیائیں ہیں ہندوستان کے جوگیوں کی اور یوگیوں کی وہ بھی سن کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی تپسیائیں ہیں حب سے دم ہے چالیس چالیس دن ایک شخص جو ہے قبر کے اندر دفن رہتا ہے اس نے پریکٹس کی ہے اس کی اپنی ریاضت ہے اس نے اس کے لیے مشک بہم پہنچائی ہے اپنے جسم کو آپ جیسے چائنٹ ٹرین کر لیں اگر آپ ایکسرسائز کر کے ڈنڈ بیٹھک لگا کر گامہ پہلوان بن سکتے ہیں تو اپنی جو ویل پاور ہے قوت ارادی ہے اس کو سپیشل ایکسرسائزز کے ذریعے سے ڈیولپ کر کے آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں گویا کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو عالم عناصر ہے اس کے اوپر قابو یافتہ ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن یہ شریعت کا راستہ نہیں یہ اسلام کا راستہ نہیں لا رہبانیت افر اسلام حضور جس راستہ کو دکھانے آئے وہ راستہ یہ نہیں بہرحال یہ ہے میرے نزدیک انتصائد کے دوسرے دو ٹکڑوں کا جو اصل حاصل ہے کہ اس میں گویا کہ ان کے لئے ایک نرمی کی بات آ رہی ہے اللہ ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہا حقہ رعایتہا فآتے لَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَسِرُمْ مِنْهُمْ فَاسِخُونَ تو جو بھی ان میں سے ایمان والے ہوئے یا ایمان والے رہے یا ایمان لے آئے یہ دو تعویلات ہیں اس کی آمَنُوا مِنْهُمْ یعنی جو ان میں سے ایمان پر قائم رہے جنہوں نے کہ اپنی ان پابندیوں کو جو بھی انہوں نے اپنے اوپر آئیت کی ان کو نباہا اور وہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان کو فرمایا ہم نے ان کو ان کا عجر عطا کیا وَكَسِرُمْ مِنْهُمْ فَاسِخُونَ لیکن ان میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی سختیاں اپنے اوپر آئیت کر لینا پھر ان کا نباہنا آسان کام نہیں ہوتا اور اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہانیاں ساری جیسا کہ میں نے کہا ہے سب معلوم بھی ہیں اسی دور میں جمی سواگر جیسا آدمی جو ہے اور نہ معلوم کیسے وہاں تو آئے دن امریکہ میں اگر آپ جائیں آئے دن کوئی نہ کچھ سکینڈل جو ہے ان لوگوں کا سامنے آیا رہتا ہے کہ اوپر سے یہ راہی بنے پھرتے لیکن ان کاصل کردار کیا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کثیروں منہم فاسقوں پھر اکثریت ان کی فاسقوں پر ہی مشتبی ہیں البتہ یہ جو آتینہ منہم اللہزین آمنوں منہم کا ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے جو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے تو یہ دونوں مفاہیم کو ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ اس کا تعلق جو اگلی آیت کے ساتھ ہے لیکن چند منٹوں میں میں ایک بات آپ سرز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبعین مسیح کے مقابلے میں جو مسلمانوں میں رہبانیت آئی ہے میرے نزدیک وہ بدر جہا زیادہ قابل مضمت ہے عیسائیوں کی رہبانیت سے یہ میں بہت شدت کے ساتھ بہت زور دے کر یہ بات کیا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو عیسائیوں میں رہبانیت آئی ہے اس کا پس منظر دیکھیں تو تین اسباب وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں رہبانیت کا آنا گویا کہ ایک فطری رد عمل بھی تھا شیطان کے اغوا اور ازلال کے اور نبب ایک فطری رد عمل بھی تھا وہ کیا ہے نمبر ایک یہود کے علماء کا جو کردار سامنے تھا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے جو متبعین بنے اس کی ایک نفرت اس کا ایک رییکشن دنیا داری کی انتہاجی سے کہا جائے وہ یہود کے علماء اس میں مبتلا ہو چکے جس کا نقشہ کہ حضور کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس امت کے آخری دور میں بھی ہوگا کہ علماؤہم شر الناس تحت عظیم السما کہ ان کے علماء جو ہیں وہ آسمان کی چھت کے بدتری مخروب بن جائیں یہ شکل جو ہے موجود کہ تو ایک رد عمل بھی ہوتا ہے اس کا جو ان کے اندر ہوا اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نے شادی نہیں کی حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی دونوں کی زندگی اس اعتبار سے اور یہ ظاہر بات ہے ان کے لئے آئیڈیل ہے عصوہ ان کے لئے تو وہی عیسائیوں کے لئے عصوہ اگر ہے تو حضرت مسیح کی ذات ہے اور دیکھرائی فرام دی ویلڈرنس جون دی بیپٹس حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں مجرد نئے شادی نہیں کی تو گھر گھرستی کا تصور ان کے ہاں گویا کہ اس اعتبار سے ان کے لئے یہ بنیاد موجود تھی کہ وہ رہبانیت کی طرف ان کا طرز عمل ہو جاتا ان کا روح ہو جاتا اس لئے کہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ دونوں کا معاملہ یہ ہے پھر یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات میں مرحلہ آیا ہی نہیں یعنی جدھر وہ اصل میں جانا چاہیے جذبہ وہ مرحلہ آیا ہی نہیں اور اس میں کوئی کوتاہی ان کی نہیں ہے ریسپونس ملا نہیں کہ اتنی جمعیت ہو جاتی کہ پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ آتا ان تین اسباب سے اگر متبعین مسیح میں رہبانیت آئی ہے تو اس کے لئے بہت سی اپالوجی موجود ہے بہت سی معذرت میں وہ ہم پیش کر سکتے ہیں اس کے برقس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہیں تینوں اس اعتبار سے کس قدر کنٹراسٹ رکے حامل ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ نے نہایت خود جامع اور متوازن زندگی بسر کی بھرپور ترین گھرے لو زندگی آئیلی زندگی کتنے نکاح آپ نے کی ہیں نو نو ازواج متحرات میں ایک وقت آپ سے نکاح میں رہی ہیں اب اس رسول کی امت میں بھی اگر تجنود کی زندگی کو کسی درجے میں بھی کوئی آلہ درجے کی روحانی زندگی قرار دیا جائے تو ان کے پاس کوئی اپولوجی موجود نہیں کوئی معذرت موجود نہیں جس رسول نے تنبیہات کی ہیں ان نکاح من سنتی جس نبی کی تنبیہ یہ ہے من رغبان سنتی فلیسہ منی تو اتنی شدید تنبیہات موجود ہیں پھر حضور کی اپنی صیرت کی جامعیت ہے اس کا توازن ہے اور پھر یہ کہ قتال کا حکم تواتل کے ساتھ کہ یہ قتال جیسا کہ حدیث ہم نے بارہ پڑھی ہے کہ یہ قتال جاری رہے گا جس دن سے کہ مجھے اللہ نے جو ہے مبعوث کیا ہے اب یہاں لے کر وہ آخری دور میں جبکہ مسلمان قتال کریں گے دجال کے ساتھ اس وقت پر یہ قتال جاری رہے گا کوئی اس کو جو ہے منصوب نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ وہ راستہ ہماری امت کے لئے تو کھلا ہوا تھا جو وہاں شروع ہی نہیں ہوا اس راستے کے سرات مستقیم کے اور بتمام و کمال اس کے تمام جو بھی ہو سکتے تھے سنگھائے میل ان کے اس طرح واضح ہونے کے باوجود اگر ہمارے ہاں یہ رہبانیت کی طرف جو ہے رجحان پیدا ہوا ہے تو جو بات میں نے ارس کی ہے وہ یہ ہے نوٹ کر لیجے کہ بدر جہا دیادہ قابل مضمت ہے مسلمانوں کی رہبانیت کا معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین کی رہبانیت کے مقابلے میں اگرچہ اس موضوع کا بھی ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے میں اگلی نشط میں اسے مکمل کروں گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم